السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجھ کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر آٹھ سفر القطاری ٹرین کا سفر دیکھیں مضاف مضافلے کی ترقیب ہے سفر و مضاف ہے اس پر الفلام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے القطاری مضافلے ہیں اور وہ مجرور ہے ٹرین کا سفر لا انسا سفر الاولا میں نہیں بھولوں گا نسیہ ینسا ینسا اسی سے واحد متقلم کا سیغہ ہے فعل مظاہر ہے بھولنا ترجمہ کریں کہ میں نہیں بھولوں گا سفری اپنا سفر الاولا پہلا میں اپنا پہلا سفر نہیں بھولوں گا علمتو میں نے جانا مجھے معلوم ہوا علمتو مجھے معلوم ہوا انی مسافرن کہ میں سفر کرنے والا ہوں مسافر بولتے ہیں سفر کرنے والا دیکھیں یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن نزیر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھے وہ اپنی سٹوری بتا رہا ہے اپنا سفر بتا رہا ہے وہ تو وہ کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہوا یعنی ایک دن پہلے کی بات بتا رہا ہے کہ سفر کرنے سے ایک دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میں سفر کرنے والا ہوں بکرتن صبح صبح بکرا بولتے ہیں صبح صور برگول جو صبح کا وقت ہوتا ہے کہ میں صبح صبح سفر کرنے والا ہوں کس کے ساتھ معا امی معا کا مطلب ساتھ اپنی امی کے ساتھ و اخوتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اخوت ان جوہ ہیں اخن کے بھائی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ فستیقضتو قبل السحری تو میں بیدار ہو گیا استعقضہ بیدار ہو جانا تو میں بیدار ہو گیا قبل السحری سحر سے پہلے سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا صبح صبح اس کو بولتے ہیں سحر صبح صبح بلکل بیدار ہو گیا سحری کے وقت سے پہلے ہی میں بیدار ہو گیا و بقی تو انتظرو بقیہ یہ بقا کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا لیکن جب بقیہ جو ہے وہ فعل مظاہرے سے پہلے آتا ہے تو پھر اس کا ہم ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا ٹھیک ہے بقی تو تو ماضی ہی یوز ہوگا اور بقی تو کے بعد جو آئے گا وہ فعل مظاہرے ہوگا ترجمہ کرے گا میں انتظار کرنے لگا آپ انتظار کرنے لگا کچھ اور کر لیجئے بقی تو انصرو میں مدد کرنے لگا ٹھیک ہے تو لگا گا ہم ترجمہ کریں گے و بقی تو انتظرو اور میں انتظار کرنے لگا ساعت السفری سفر کے وقت کا ساعت وقت سفر سفر مضافلے ہیں سفر کے وقت کا انتظار کرنے لگا و استیقظ اہل البيت مبکرین اور بیدار ہو گئے گھر والے اہل البيت گھر والے بیدار ہو گئے مبکرین صبح صبح دیکھیں اسی سے بنائیں بکرہ سے مبکرین صبح صبح بیدار ہو گئے وصلین الصبح اور ہم نے نماز پڑھی صبح کی صلح نماز پڑھنا ہم نے نماز پڑھی الصبح صبح کی و جاء عمی اور میرے چچا آئے عمون بولتے ہیں چچا انکل اور میرے چچا آئے وبدعت فی البیت حرکت و اصوات اور شروع ہو گئی بدعت کا فائل ہے حرکت و اصوات اور شروع ہو گئی حرکت چہل پہل و اصوات اور آوازیں فی البیتی گھر میں اور گھر میں حرکت چہل پہل اور آوازیں شروع ہو گئی یعنی چچا کے آنے سے ایک دم جو سنٹا تھا وہ ختم ہو گیا چہل پہل شروع ہو گئی اور کیا ہو رہا تھا یہ دوڑ رہا ہے جرائجری دوڑنا و ذالک یلوف الفراشہ اور وہ لپیٹ رہا ہے بستر لفیلوفو لپیٹنا تہ کرنا الفراش بستر ٹھیک ہے اور وہ بستر لپیٹ رہا ہے و هذا ینادی یہ پکار رہا ہے و ذالک یجیبو اور وہ جواب دے رہا ہے یعنی اسم ماحول تھا بلکل کہ کوئی لیاف لپیٹ رہا ہے کوئی دوڑ رہا ہے کوئی پکار رہا ہے کوئی جواب دے رہا ہے اجابہ یجیبو جواب دینا نادا ینادی پکارنا والعمو یغزبو اور چچا غصہ ہو رہا ہے چچا گفل غصہ رہا ہے و یستاجلو اور وہ جلدی مچا رہا ہے جلدی کر رہا ہے کہ جلدی نکلو نکلو استاجلو استاجلو مطلب جلدی مچانا جلدی کرنا والوالد و قائمون اور ابو کھڑے ہوئے ہیں والوالد اور والد قائمون وہ کھڑے ہوئے ہیں یعمرو اے نہا وہ حکم دے رہے ہیں اور روک رہے ہیں نہا یا نہا روکنا امرو حکم دینا و یغزبو و یرشیدو و یغزبو اور غصہ بھی ہو رہے ہیں و یرشیدو اور رہنمائے بھی کر رہے ہیں یعنی گائیڈ بھی کر رہے ہیں والخادم یحیع الزادہ اور خادم تیار کر رہا ہے کھانا الزادہ بولتے ہیں جو سفر کا کھانا ہوتا ہے اس کو زادی سفر بولتے ہیں زادی سفر حیع یحیع تیار کرنا اور خادم نوکر وہ زیادہ سفر تیار کر رہا ہے حتی کانا وقت الخروج یہاں تک کہ نکلنے کا وقت ہو گیا کانا ہو گیا وقت الخروج نکلنے کا وقت مزامزہ فیلہ خروج نکلنا یہاں تک کہ نکلنے کا وقت ہو گیا میر البیتی گھر سے وقرب میعاد القطاری اور قریب آ گیا ٹرین کا ٹائم میعاد بولتا ہے جو فکس ٹائم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وقتن بھی بولتے ہیں ٹائم کو لیکن وقت جو ہے وہ نوربل وقت کی لیاتا ہے میعاد بولتے ہیں بلکل تیشدہ ٹائم جو فکس ہوتا ہے ایک دم یہاں تک کہ ٹرین کا وقت ہو گیا قربہ مطلب قریب آ گیا تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مچتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہمارے ویڈیو دہنے کے لئے شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ